ایک سیسر سوالی پوچھ رہی ہیں کہ کیا کوئی بندہ جو ہے اپنی کولیک کو جو کہ کوئی عورت ہے ان کی اصلاح کر سکتا ہے ان کے اپیرنس کے حوالے سے کہ وہ اسلام کی پروپر رولنگ جو ہے وہ فولو کریں جب وہ کچھ پہناوا کریں کہ اس کی لپسٹک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ ٹھیک ہے کہنا سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کو لپسٹک کی طرف دیکھنے ہی نہیں چاہیے ماشاءاللہ اور بات یہ ہے کہ اگر وہ پولائٹلی وہ ریمائن کرواتا ہے کسی بھی سسٹر کو اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو یہ کہنا ہے کہ آپ کی لپسٹک بہت زیادہ ہے یہ ایک ریسپیکٹ فل بے ہے کہنے کا اور میں دیکھتا ہوں کوئی سوی کو فل میک اپ کے ساتھ یا جو بھی ہے پہلے چیز میں کروں گا انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اس کی قوت دے کہ میں بس نیچے ہی دیکھتا رہا ہوں اور میں آپ کو ایک ریالیسٹک ایزیمپل دے رہا ہوں یہ نہیں سمجھیں کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں اور میں کچھ کروں گا کہ ان سسٹر کو جو ہے وہ اس کنڈیشن میں میں شرمندہ نہ کروں کیونکہ وہ غلط فکتر جگہ ہے کہ میں کہاں استغفر اللہ لحول ولا قوت آعوذ باللہ ہو سکتا ہے وہ عورت جو ہے وہ مذہب سی دور ہوتے چلی کہ یہ لوگ جو ہیں آئی ایسے سو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ ایک موقع ملتا ہے آپ صحیح وقت ڈھونتے ہیں آپ دکھاتے ہیں کہ آپ کیر کرتے ہیں ہر مسلمان کی اور وہ کوئی اوبجیکٹ نہیں ہے اور آئیسا ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بات کے بغیر دوسرے بند ہیں وہ آپ کو دیکھ کے امپروو ہوتے ہیں کیونکہ وہ بات جان جاتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے صرف اس وجہ سے نہیں بنائے کہ دوسرے لوگ مجھے دیکھ کے اٹریکٹ ہوں اور میں آپ کو نون مسلم عورتوں کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں تو ان کی یہ خیال میں ہوتا ہے کہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جب سارے مرد جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں اور غصہ چڑھتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہوں ابتہ ایک دفعہ میرے ساتھ وہاں ہم ائرپورٹ پہ تھے ایک یورپین کنٹری تھی وہاں ایک جگہ سے گزرا جہاں پہ ایک عورت تھی جو کہ بہت اچھا پہناوہ کیا ہوا تھا اور سبحان اللہ اللہ تعالی کی مدد سے اور یہ میں صرف اللہ تعالی کی طرف اس بات کی نسبت کر رہا ہوں کہ میں یہ خود انسان ہوں میں نے نہیں دیکھا اس کی طرف اور مجھے خواہش بھی نہیں دیکھنے کی اور وہ عورت واقعی میں ہی میرے پاس آئی تھوڑے در بعد اور کہا آپ نے میرے طرف دیکھا کیوں نہیں میں نے کہا استفرالہ آپ مجھے چاہدین ہوا کی طرف دیکھوں سلام اللہ اور میں نے کہا کہ نہیں میرے بہن میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں اور میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میں آپ کی طرف نہ دیکھوں اور یہ ابھی ابھی ہوا ہے اور یہ اکثر علماء کے ساتھ معذمی ہو چکی ہیں یہ باتیں اور یہ باتیں میں نے اپنی پیشل ایکچرز میں بھی کی ہیں سو میں سمجھتا ہوں کسی سسٹر کو کرک کرنے کا نا یہ بھی ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عزت کے ساتھ کسی کا اصلاح کرنا ٹھیک ہے نا لیکن یہ ہے ڈیوٹی ہر کسی کی لیکن یہ ہے ڈیوٹی کہ آپ چیزیں ٹھیک کریں یعنی آپ اگر دیکھیں نا کوئی چیز غلط تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں لیکن جب آپ اصلاح کریں نا تو اس اصلاح کرنے ایک بھی طریقے ہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی بری طریقے سے بات نہیں کرتے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ آپ نے ان سے بہت اچھا برطاو کیا اگر آپ ان سے سختی سے بات کرتے یا ان کو سخت الفاظ کہتے تو آپ سے دور ہو جاتے تو اللہ یہ رول ہم پہ بھی بھی پلا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہم میں سے ہر کوئی میں بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے سوچیں آپ کے پاس کوئی آئے اور آتے ساتھ آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ یار آپ بہت ایڈیٹ ہیں آپ نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا آپ ہے یہ غلط آپ کبھی بھی اس کی بات نہیں مانیں کیونکہ انسان کی نیچر ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کسی کی اصلاح کریں آپ بیادتے ہیں ان کی کہتے ہیں ماشاءاللہ سبارکاللہ لیکن اگر کوئی عورت ہے تو آپ کو کسی بھی لمبی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ تھوڑا سا کنسن دکھاتے ہیں وہاں پہ ریسٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلم جو بندے ہیں وہ اپنے آفیس انوائرمنٹ میں نون مسلم عورتوں سے باتیں کر رہے ہیں ان کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں مسلمان عورتوں کو چھوٹ گئے کہ اس کی پیچھے کیا لوجک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو دعوت نہ دیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے عید کے مسلمان ہوتے ہیں خاص ریسٹ میں وہ آپ کو دیکھتے ہیں وہ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مسلم سسٹر کو جو اپنے ورک پلیس میں موٹیویٹ ہوئی نماز پڑھنے کیلئے اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک میل کو لیگ ہیں جو کبھی اپنے نماز میں چھوٹتے ہیں اور مجھے بڑی شرم آئے کہ میں جو ہمیں لنج پر ایک ہوتی تو صرف کھانا کھاتی تھی اور پھر میں نے خود سے کہا کہ نہیں اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی نماز پڑھوں گی اور ان کے درمین کوئی بات نہیں ہوئی انسپیریشن کی بات ہے سو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہر کام کو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں سو یہ ہم سب کی ہم سب کی ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم ایک دوست کے اصلاح کرتے ہیں لیکن یاد نہیں کہ عزت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آیت سنی تھی سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کہ جب آپ دین کی طرف بلائیں لوگوں کو تو حکمت کے ساتھ بلائیں ان کو اس طرح سے دعوت نہ جائیں جو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی بات آ رہی ہے بیٹھیں سوچیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے خود کی ہدایت کی دعا مانگیں اور پھر کچھ اچھے طریقے سے کریں ہو سکتا آپ ای میل بھیجیں اور پتہ جب آپ کو ای میل بھیجیں اس کو بھی بھیجنے کے طریقے ہوتے ہیں انہی سسٹر کو جو آپ پر ساتھ کام کرتی ہیں اور مسار کے طور پر آپ لکھتے ہیں سسٹر لائک جیسے کہ ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ آپ کام پر بہت زیادہ لپسٹک لگا کے آتی ہیں اور یہ حرام ہے کیونکہ جو لپسٹک ہے وہ لال کا لکھتی ہوتی ہے اور جہنم کا جو رنگ ہے وہ بھی لال ہوگا یہ طریقہ نہیں اسلاح کا آپ کہتے ہیں ایک سسٹر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قوت دے آپ کی ایمان میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں خیر دے اور بہتری دے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اندر خود بھی بہت زیادہ کمیاں ہیں پلیز مجھے بھی بتائیں اگر آپ ان میں سکوئی دیکھیں اور پلیز اس بات کا بورا نہ مانیے گا کہ کوئی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہو سکتا ہے کوئی چیز جو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی بہتر نہیں ہے اور اگر یہ میرے ڈیوٹی نہ ہوتی ہے اذا مسلم تو میں آپ کو یہ بات کبھی نہ بتاتا لیکن یہ مجھے بہت آپ کہلیں حلقا سا محسوس ہوا ہے کہ میں آپ کو کم از کم بتا دوں اگر آپ بھی مجھ میں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو کہ جس میں بہتری کی جا سکے جس میں بہتری کی جا سکتے پلیز مجھے بتائیں اور رجبات میں یہ کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات کنسیڈر کریں یا ریکنسیڈر کریں اپنے میک اپ کو اللہ اکبر میں بڑے گنے چرین الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو صرف مثال کے طور پر خاص کر سسٹر کے سوال پر اب اس سے کیا ہوگا کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگر آپ نے کہا کہ جزاک اللہ خیر میں اپریشیٹ کرتی ہوں میرے لئے دعا کریں تینکی سو مچ میں اس کو ٹھیک کروں گی کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا حکمت کے ساتھ اللہ اللہ ہمیں خیر اور حکمت اتا فرمائے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں اللہ تعالی